نمازکار دوستو ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے دوستو آپ سب کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے اور یدی اس کا صحیح صحیح امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے تو یہ آئی ٹی والوں کے لیے بہت بینیفیشیری رہنے والا ہے جی ہاں دوستو جیسا کی تھمنیل اور ٹائٹل سے آپ نے دیکھا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم راجستان راجے پتھ پریوہن نگم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو اب نگم سے پھولی گورنمنٹ یعنی پرن سرکاری بنانے جا رہے ہیں نگم میں اور بورڈ میں کیا انتر ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے یعنی ایک ای ٹی والے اسٹوڈینٹ کو اس سے کیا بینفیٹ ملے گا ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ریکویسٹ رہے گی لاشت تک جرور دیکھ لینا کن پدوں پر بھرتی آتی ہے اس کا گریڈ پہ یعنی بیتن لگ بگ کتنا رہتا ہے کتنی بھرتی ہونے کی سمباؤنا ہے انہی سب پر چرچہ کریں گے اتیاز کیا رہا روڈویز کا لاسٹ ایکزام کب ہوا تھا اس کا بھی میرے پاس پیپر پڑھائے آپ کے سامنے وہ بھی کبھی اپلوڈ کریں گے تو بنے رہیے چینل پر نائے ہو تو سب اسکرائب کر لو جس دن بھی اپ ڈیٹ آپ کے پاس ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگا ترنت اپ ڈیٹ اسی ٹائم آ جائے گا آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کی ڈسکریپسن میں ایک لنک دیا ہوگا ہے وہاں سے آپ ہمارا انڈریڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ایپ میں آپ کے لیے فری ٹیسٹ آوائیلیبل ہے آپ ٹیسٹ دے کر اپنی تیاری جانچ کر سکتے ہیں اپنی تیاری کا لیول پتا کر سکتے ہیں کی آپ کی ایٹ پرزنٹ کتنی تیاری ہے ساتھ ہی وہاں پر ویڈیو کورس بھی آوائیلیبل ہے کوئی پیڈ کورس لینا چاہے تو لے سکتا ہے آئیے دوستو اس پر بات کرتے ہیں جیسا کی بورڈ پر آپ نے لکھا ہو دیکھا ہے راجستان اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن راجستان راجے پتھ پریوہن نگم دوستو نگم جو ہوتا ہے یہ باستو میں سیمی گورنمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یا پھر میں کہوں تو یہ پبلک انڈرٹیکنگ آف گورنمنٹ ہوتا ہے یعنی راجے سرکار کا اپکرم کہلاتا ہے ان پر کوئی بھی آدھے سے الگ سے لاغو کیا جاتا ہے ڈائریکٹ اورڈر نہیں نکلتا ہے جیسے ابھی میں آپ کو ودیت ویباگ کا ایک جامپل دوں تو دو ہزار سے پہلے راجستان جو ہے وہ آر ایس ای بی تھا ویدیت ویباگ جو پانچ سو کمپنیاں بنائی تھی اس سے پہلے راجستان اسٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈ کے نام سے تھا اور بورڈ ہمیشہ فلی گورنمنٹ ہوتا ہے سیدھے جو بھی آدھے سے نکلتے ہیں ڈائریکٹ ان پر اپلائی ہوتا ہیں جب نگم بنا دیتے ہیں تو راجے سرکار الگ سے اورڈر نکالتی ہے نگم اپنا الگ سے اورڈر نکالتا ہے نگم کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کو منیمم کھرچے کے ساتھ میکسیمم آؤٹپوٹ دینی ہے یعنی ایمپلوئیز کی پے گریڈ پے ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس بھی وہ لا سکتے ہیں اگر لانا چاہیے تو ایک ایک جامپل چھوٹا سا دیتا ہوں یدی راجے سرکار نے مہنگائی بتے کا اورڈر نکال دیا تو وہ راجستان میں جتنے بھی نگم ہوتے ہیں ان پر لاغو نہیں ہوتا ہے پر تیک نگم کو اپنا اپنا الگ سے اورڈر نکالنا پڑتا ہے تب جا کر وہ نکلتا ہے جیسے میں راجستان کے پانچوں کمپنیوں کا ایک جامپل دوں یدی مہنگائی بتہ دو پرسنٹ بڑتا ہے اور راجے سرکار یدی آدیس نکال دیتی ہے تو بھی پانچوں کمپنیوں کا اپنا الگ لگ اورڈر نکالنا پڑتا ہے تب جا کر ویدیو تبیباہ کے کرمچاری کو مہنگائی بتہ ملتا ہے یہی چیز روڈویز میں یعنی راجستان راجی پت پریباہ نگم میں ہوتا ہے راجستان روڈویز میں سکس پی کمیسن ساتھوں پی کمیسن اتنا لیٹ لگا چھٹے کے بعد میں جو ساتھوں آیا مطلب ہے اور اس کا کوئی ایریئر ویریر نہیں ملا یعنی راجی سرکار نے ایدی لیٹ لگایا ہے ایریئر دیا ہے تو کوئی جروری نہیں کی نگم بھی اپنے کرمچاریوں کو ایریئر دے گا کیا یہ کئی سارے نقصان ہوتے ہیں جبکہ ایک پورن تا بورڈ ہوتا ہے جیسے جلدائی ویبھاگ جو ہے وہ پورن سرکاری ہے ابھی بھی وہ پوری طرح سے بورڈ ہے نگم نہیں ہے تو ان کے کرمچاری روڈویز کی کرمچاری اور ویدیت ویباگ کے کرمچاریوں فرق ہے ویدیت ویباگ کے کرمچاریوں کو سرکاری کرمچاری نہیں مانا جاتا ہے سمجھ رہے ہو تو یہ چیز اب آپ کے لیے بینفیسیری رہنے والی ہے یہاں سے کیونکہ جب یہ راجستان یاتا یات بورڈ کے نام سے بنے گا راجستان کے پریوہن منتری جنہیں یہ ٹویٹ کر دیا ہے اور بہت جلد اس کے آدیس ہو جائیں گے مطلب اس پر کام چل رہا ہے کہ اس سے دیکھو دو ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ایک تو یہ تھا کہ روڈویز بھکنے والی ہے پرائیویٹ ہو رہا ہے نیزی کرن ہو رہا ہے لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے بولے یہاں تو یہ بھی بھاگ تو گیا ہاتھ سے جو لگے ہوئے تھے اب یہ ہو گیا کہ کم سے کم ویکنسیاں تو آئے گی چانسز بڑھ گئے تو بورڈ جب بھی بنتا ہے بورڈ میں یہ دھیان رکھنا کی ڈائریکٹ گورنمنٹ کا انٹر فینس ہوتا ہے یا پھر یوں کہیں کہ ڈائریکٹ وہ سرکار کے ادھین ہوتی ہے سمپورن روپ سے جس طرح سے ایک پٹواری پر جس طرح سے ایک ٹیچر پر نیم لاغو ہوتے ہیں پولیس کونسٹیبل پر نیم لاغو ہوتے ہیں اسی طرح سے پھر پریوہن نیم کے کرمچاری پر بھی لاغو ہوگا سمجھ رہے ہو آپ تو بورڈ بننا ہمارے لیے فائدے کی بات ہے ہمارے لیے بینیفیٹ ہی رہے گا اور دیکھو اس میں بھرتیاں کس کس نام سے آتی ہیں یعنی راجستان راجیپت پریوہن نیم جو تھا اب وہ ایک بورڈ بننے جا رہے ہیں پورا سرکاری بننے جا رہے ہیں اور خوب ویکنسیوں کے چانسز بنتے ہیں سب سے پہلے ویکنسی دیکھو اگر میں آئی ٹی آئی والے کا ایک جامپل دوں تو آئی ٹی آئی والے کی تین ویکنسیز نکلتی ہیں ایک آتی ہے آرٹیزن گریڈ سیکنڈ کے نام سے ایک آتی ہے آرٹیزن گریڈ تھرڈ کے نام سے دونوں کی گریڈ پہ میں انتر ہوتا ہے اور کوئی دکت نہیں ہے یہ لگ بگ چوبیس سو گریڈ پہ کی ہوتی ہے یعنی سیلری کم ہوتی ہے اور یہ اٹھائیس سو گریڈ پہ کی آسواس ہوتی ہے وہیں ایک ٹیکنیشن فرسٹ کے نام سے بھی آتی جو پہلے آتی تھی اب تو نہیں آتی کام تینوں کا ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کام میں کوئی جیدہ تینوں میں ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے لگ بگ جو آرٹیزن تھرڈ کر رہا ہے وہ ہی سیکنڈ جیسے ویدودھ بیواغ میں اپنے یہاں دیکھو ٹیکنیشن تھرڈ بھی ہے ٹیکنیشن سیکنڈ بھی ہے ٹیکنیشن فرسٹ بھی ہے seyniAr کام کے اسے گی کچھو ٹیک میں eight from research تینوں کا ہی Amgasarte آرٹیزن گریڈ سیکنڈ آرٹیزن گریڈ تھرڈ اور ٹیکنیشن فرسٹ تینوں ایک جیسا ہی کام کرتے ہیں ان میں ہے نا اور اس میں کیول آئی ٹی ای رکھی جاتی ہے یوگیتہ کوئی الگ سے انبہو کی آوشکتہ نہیں ہے کوئی اپرینٹسپ کی آوشکتہ نہیں ہے اور ریٹن ایک جام ہوتا ہے لاشٹ ٹائم لگ بھگ جہاں تک مجھے یاد ہے دو ہزار تیرہ میں آرٹیزن گریڈ تھرڈ کی ویکنسی آئی تھی اور اس سمیں انیس سو پچاس گریڈ پہ تھا جس اس کو بدل کرکے اب چوبیس کو کر دیا ہے دو ہزار تیرہ میں ویکنسی آئی تھی اور اس کا ریٹن ایک جام ہوا تھا بقائدہ میرے پاس اس کا پیپر پڑھائے سول کرکے جرور میں کبھی یوٹیوب پر ڈال دوں گا تو اب یہ ویکنسی جو ہے نا ان میں آپ کے چانسز بڑھتے ہیں کی بھرتی آ سکتی ہے اس لیے اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں موٹیویٹ رکھیں ہمیشہ اسٹیپ اپ کرکے رکھیں کبھی اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہونا اب پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح کی نیوز دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا خوشلہ ہو رہا ہے کہ یہس آئی ٹی والوں کا فیوچر ہے سرکشید ہے کہیں خطرہ ہے نہیں لوکل اگر راجستان لیول کی میں بات کروں تو اس لیے جیدی بھائی میرے آپ راجستان سے ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی تیاری ریگولر کرتے رہیں یوٹیوب پر میں نے بہت کچھ اپلوڈ کروا رکھا ہے بہت سے اور بھی ہے جنہوں نے اپنی طرف سے بیٹر دے رکھا یوٹیوب پر آپ کو جہاں سے اچھا میٹیریل ملے وہاں سے پڑھو ہر جگہ سے پڑھو جب تک کامیاب نہیں ہو جاتے ہیں ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے امید کرتا ہوں آپ میری بات کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں کو فورورڈ ضرور کرنا یدی آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور یدی ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو ڈسکریپچن میں لنک ہے اس ویڈیو میں ابھی جائیے اپنا ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور کیجئے وہاں پر رجسٹریشن